اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں راشد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریمز آف ڈریمز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ دو ٹوپک ڈسکس کروں گا جو کہ سٹیمٹ کے حوالے سے ہی ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت سے میرے ویورز کے قویسٹنز آ رہے تھے تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے رہنمائی مل سکے تو آج کی میرے دو ٹوپک ہیں فرسٹ ہے پاور اپ یعنی پاور اپ کیا ہے اس کا کیا بینیفٹس ہیں اور سیکنڈ ہے والٹ کیز یعنی کہ والٹ کیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس میں آپ لوگ ان سے لے کر ویڈرول تک آپ کی یہی کیز یوز ہوتی ہیں یہ سب میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بیٹن کو پریس کر دیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی جانے جی پرنٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروفائل پر پہلا ٹوپک پاور اپ پاور اپ کیا ہے اس کی کیا بینیفٹ ہے پاور اپ بیسکلی وہ اماؤنٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے اکاؤنٹ میں سٹیک کر کر رکھتے ہیں یعنی ہولڈ کر کر رکھتے ہیں پاور اپ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کی کیا بینیفٹس ہیں یہ میں آپ کو والیٹ پر چل کے بتاتا ہوں پہلحال آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ کی ایک پوسٹ آپ نے کی وہ سات دن بعد ایکسپائر ہوتی ہے تو اس کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے سات دن بعد سٹیم ڈالرز کی صورت میں وہ جب یہاں سے پوسٹ ایکسپائر ہوگی تو آپ کے والیٹ میں آ جائے گی اس جگہ پر سٹیم ڈالرز آپ یہ کٹیگریز دیکھ سکتے ہیں سٹیم سٹیم پاور سٹیم ڈالرز سیونگز اب یہاں پر یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں ٹریڈیبل ٹوکن بیٹرانسپرڈ اینیویر ایٹ اینی ٹائم سٹیم کین بی کنورٹیڈ ٹو سٹیم پاور ان پروسس کال پاورنگ اپ ٹھیک ہے تو آپ جب یہاں پر آپ کو سٹیم ڈالرز ملتے ہیں تو آپ ان کو یہاں پر مارکیٹ سٹیمٹ مارکیٹ میں جا کر کرنٹ پرائز پر بائے کر سکتے ہیں سٹیم تو فرض کریں آپ کے پاس ٹین ایس بیڈی ہیں تو آپ کو کرنٹ پرائز پر ایک سو بائس سٹیم مل جائیں گے ٹھیک ہے فرض کریں آپ نے یہ بائے کر لیے تو آپ واپس ریٹرن کرتے ہیں والیٹ پر یہ دیکھئے یہاں پر آپ کے پاس سٹیم یہاں شو ہو جائیں گے پھر آپ ان کو یہاں سے پاور اپ کر سکتے ہیں پاور اپ کس طرح سے کام آتا ہے کہ آپ جب کسی کی پوسٹ دیکھتے ہیں آپ کو اس کی پوسٹ اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کرتے ہیں جیسے کہ فیس بک پر تو یہاں پر ریوارڈ کیسے بنتا ہے ریوارڈ تب ہی بنتا ہے جب آپ کسی کو کسی کی پوسٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کی پاور اچھی ہوتی ہے تو آپ جب اس کی پوسٹ کو لائک کریں گے تو پھر اس کو ایک ڈالر کی صورت میں ریوارڈ ملتا ہے تو آپ کی پوسٹ پر بھی اسی طرح ہی ریوارڈ ملتا ہے جب آپ پوسٹ کرتے ہیں اور آپ کی پوسٹ کوئی ایسا کیوریٹر لائک کرتا ہے جس کی پاور اچھی ہوتی ہے تو آپ کو ڈالرز ملتے ہیں تو ان ڈالرز کو پھر آپ اس ٹیم میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس ٹیم کو آپ کیش کروا سکتے ہیں جو اس ٹیم آپ کے اکاؤنٹ میں اوپن پڑے ہوتے ہیں یہاں پر وہ آپ کسی بھی وقت ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسچینج پر اور اسے کیش کروا سکتے ہیں یا پھر اس ٹیمیٹ پر ہی موجود کمیونٹیز میں آپ کے جب آپ کانٹیکٹس بنائیں گے تو آپ کے فرینڈز ہی آپ سے اسے پرچیز کر لیں گے جو فرسٹ سٹیپ ہے اس میں آپ ایکسچینج پر ٹرانسفر کر کے بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں پاکستانی روپیز میں پاور اپ ایک نیو پہ اور بھی ہے وہ یہ کہ جب آپ نیو نیو اس پر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ جو ہے اتنی پاور نہیں ہوتی تو آپ پوسٹ بھی کم کر سکتے ہیں یعنی کہ دن کی ایک یا دو پوسٹ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ بھی چار سے پانچ کمنٹ کر سکتے اس کے بعد آپ کمنٹ نہیں کر اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ چارج ہوتا رہتا ہے تو ریسورس کریڈٹ جتنا زیادہ ہوگا آپ زیادہ کمنٹ کر سکتے ہیں زیادہ آپ لائک کر سکتے ہیں ووٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا پاور کامپلیٹ ڈیفائن کر دیا اب دوسرا سٹیپ ہے ہمارا کی یعنی کہ جو ہم جب ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمام پروسیس کرنے کے لیے لاغن کرنے کے لیے سٹیم پاور کرنے کے لیے سٹیم ڈالر کو کنورٹ کرنے کے لیے اور سٹیم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کیز ملتی ہیں جی ہاں جب ہم اپنے سٹیم پر لگن کرتے ہیں تو ہمیں ایک پی ڈیف فائل کو ڈانلوڈ کرنے کا آپشن دیا جاتا ہے تو جب ہم اس فائل کو ڈانلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام کیز کو بلر کیا ہوا ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی کیلئے ہوتا ہے آپ اگر آپ اپنے والٹ کیز کسی کو شیئر کریں گے تو وہ آپ کے اماؤنٹ کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے یا آپ کی والٹ کیز کو اور ایک پرائیویٹ کی ٹھیک ہے آپ نے ان تمام کیز کو بہت سیف کر 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 رکھنا ہے اور اس میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ سکتیم ڈالر سے کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو لوگ ان کرنا پڑتا ہے والٹ پر لوگ ان کریں گے جب آپ پوسٹ کیز لوگ ان کریں گے لیکن جب آپ کو ٹرانسپر کرنا ہوگا ڈالر سے اسٹیم میں تو آپ کو اپنی ایکٹیو کی یوز کرنی ہوگی پرائیویٹ ایکٹیو کی اس کے بعد ہی آپ کے جو اسٹیم ڈالر ہیں وہ اسٹیم میں کنورٹ ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ اسٹیم ٹرانسپر کریں گے ایکسچینج پر اس کے لیے بھی آپ کو پرائیویٹ کی کی ضرورت ہوگی اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ کا پاسورٹ چینج کرنا چاہیں گے تو آپ کو ماستر پاسورٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے اپنی کیس کو آپ بلکل سیکیور کر کر رکھئے گا یہ یاد رکھئے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کریں گے یا اس کے لیے آپ نے پرائیویٹ پوسٹنگ کی یوز کرنی ہے اور جب ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کو پرائیویٹ ایکٹیو کی یوز کرنی ہے تو زیادہ تر آپ لوگن کرنے کے لیے پوسٹنگ کی ہی یوز سوال کچھ نہ ہو یا آپ کے مین میں کوئی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھ ہوش رہی اللہ